محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو قلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی ہاں دوستو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا پیارے دوستو ہماری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس وڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے لیکن آپ اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نور حدیث کے پیارے ویورس اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ کے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتے کرنے والے قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موززہ آتا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے اور اسی لئے آپ کو قلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ سے باتے کرنے والا اللہ سے کلام کرنے والا دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے اور دوستو ہم آپ کو بتا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے پیر دوستو اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوئی تور پر جاتا ہوا دیکھتا یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ تور کی پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ارض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھئے گا یہ بھی ہماری بات کیجئے گا یہ بھی کلام کیجئے گا ہماری ارضی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ دیجئے گا پیر دوستو اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کی طرف جا رہے تھے اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر ارض کرنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا میں کوہ تور کی طرف جا رہا ہو اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کے لیے تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنے دست عدب کو جوڑ کر یہ ارض کرنے لگا اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت سارا مال ہے بھیڑ بکریہ سونا مال و دولت ہے میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا اے اللہ کے نبی آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو اللہ سے بات کرنے آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دے اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالی کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکو پہر دوستو جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکورا کر فرمانے لگے اے شخص میں تمہارا یہ سوال تمہاری یہ التجا اللہ تعالی کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے ابھی تھوڑی ہی آگے وہ بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اس کا لباس فٹا ہوا تھا اور وہ شخص بیار و مددگار لگ رہا تھا اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کہا جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کیلئے جا رہا ہو یعنی میں اللہ تعالی سے کلام کرنے کیلئے جا رہا ہو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے اور وہ مجھے بھی تو تھوڑا سا مال دنیا آتا کرے میں فاکے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور ارض کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤ اے موسیٰ اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا اور اے موسیٰ جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا اس سے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے آکھیں تو دی ہے اللہ نے اسے کان تو دیئے ہے وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے تو شکر کرنا کم کر دے میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا آکھیں دی زبان دی کان دیے ہاتھ پیر سلامت دیے جس نے زمانے میں مجھے عزت دی اتنا مالدار بنایا اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کرو اے موسیٰ علیہ السلام مال زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور گریب بیار و مددگار تھا اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر آدھا نہیں کرتا تو اے شخص تم اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ تمہارے نعمتیں بڑھا دے گا تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے پاس دولت نہیں ہے نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے اس پر اب میں کیا شکر آدھا کرو فٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر آدھا کر سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے شخص تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہے جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیئے ہے جس سے تم سنتے ہو تمہیں ہاتھ دیئے ہے جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو تمہیں پیر دیئے ہے جس سے تم چل پاتے ہو کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں اے شخص یہ ساری نعمتیں ہی تو ہے تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی ادا کرے گا جو تم چاہتے ہو تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا نہیں جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھے گی اللہ اکبر پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت عزت شفا سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے پیارے دوستو ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے تو دوستو ہم ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے لیکن ہم وہ نہیں دیکھ پاتے لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کرے ناشکری میں کوئی مزا نہیں ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وہی وقت جائے گا اور شکر ادا کرنے میں بھی ہمیں اتنا ہی وقت لگے گا تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر کیسے ادا کرے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آپ کو صحیح سلامت رکھا اور جب بھی آپ پانی پیئے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پیئے اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچے کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا آپ کو پانی دیا پینے کے لیے اور جب آپ آئینے میں دیکھے اپنے آپ کو دیکھے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت اتنا بہترین چہرہ دیا بال دیے آکھیں دی زبان دی ناک دی کان دیے ہر چیز اگر آپ کی صحیح سلامت ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی ادا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ میں شکر کو شامل فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور مزید فرمایا ہم انقریب شکر کرنے والوں کو عجر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں سرات مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تان کرتے ہوئے کہا تھا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اور فرمانِ الٰہی ہے میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے فرمانِ الٰہی ہے اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے السلام علیکم